موسیقی 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 ڈاکٹر اینڈ ڈیون فلیمنگ نے روپ نراجی سباز انتوج کمان کے جانب سے دیئے گئے گرین انڈیا چیلنج کو خبول کرتے ہوئے بنجھر آرز میں بریٹیش کانسلیٹ دفتر کے اہاتے میں شدرکاری میں حصہ لیا روپ نے سمیت جبلی ہیل سی ایم گوپینات نے بتایا کہ چوبیس جولائی کو وزیر آئیٹی وعبادی ناز موناز غکیت آرک رامارو کی سالگیرہ کے موقع پر یوسیف گڑا میں واقعے کوئیٹ لانویجے پاس کر ریڈی سٹیڈیم میں میگا بلڈ ڈونیشن کیم کا انقاد عمل میں لائے جائے گا حلقہ اسمیلی کاربان کی رکنے اسمیلی کو اثر مہیودین پارٹی کورپریٹرز اور ڈیپٹی کمیشنر وردی گروہدداروں کے حمرہ ٹولیچو کی نظام کالونی ندیم کالونی جمالی کنٹا الحسنات کالونی شاہ حاتم طلاب اور حکیم پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر بارش کے پانی کے نکاسی اور نشبی علاقوں میں جمع ہونے والے پانی کے مقامات کی نشاندہی کی اور رہودداروں کو مناسب اقدمات کی بھی دائر آئی ٹی سی پٹھین وکیشنل ٹریننگ سینٹر میں یوتھ سکلز کا عالمی دن منایا گیا بدرادری کتا گڑم زلے میں واقعے سسٹنر کے ذریعے بیداری مہم چلائی گئی کوبیٹ سے سب سے زیادہ دینی مدارس متاثر ہوئے ہیں چونکہ اصری مدارس کی طرح دینی مدارس طلبہ سے فیز نہیں لیتے ہیں اس لیے ان مدارس کی انتظامات مسلم معاشرے کے اصاب خیر کے مالی تاؤن سے ہوتی ہیں گدشتہ دو دنوں سے جاری موصلہ دار بارش کے نتیجے میں جلپلی میونسی پارٹی حدود میں واقعے مختلف نشبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہر میں مسلسل بارش کے پیش نظر جہاں شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے وہیں امبر پیٹ میں بھی موسا رام باق بریج کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ بارش کے نتیجے میں عوام کو مشکلات کا سامنا نہ ہو جکتیار زلے میں ایک تالاپ میں شگاہ پڑھنے سے ایک کورٹ لامپل دیا کہ کئی مکانات میں پانی داخل ہو گیا تلنگانہ میں گودشتان تین دنوں سے جاری بارش کے نتیجے میں کئی پروجیکٹس میں پانی کا شدید بہاہو دیکھا جا رہا ہے بالا علاقوں میں بارش کی نتیجے میں پروجیکٹس میں آبیستے میں اضافہ ہوا ہے شہر ہندرپاد میں ہوئی شدید بارش کے سبب رکھنے زمدی سودی ریٹی کی کار پانی میں بھنس گئی سودی ریٹی بارش کے سبب ہوئی تباہ کاریوں اور نقصان کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان سے ملاقا کیلئے اپنی کار میں جا رہے تھے تلنگانہ کے زلے رنگاریٹی کے عبداللہ پور میٹ کے قریب ایک ٹینک کا اتفاقی طور پر اُلٹ گیا اس کے نتیجے میں حیدرباد ویجے بارہ خوامی شہرہ پر تقریباً ایک کلومیٹر تک پرائفک جام ہو گئی حلقہ اسمدی کاروان کے سبزیمنٹی علاقے میں سڑکوں کی خدایوں اور تعمیر کاموں کے دوران جاری لگاتار باری سے ٹرانسپورٹ مشکلات درپیش ہیں چنانچہ مال سے لگی ایک لوری سڑک کے اندر اتر گئی زلے نرمل کے گنور دیہات کے سرپنچ کے شوہر کے جانب سے آنگنوڑی ٹیچر کوہر آسانی کے واقعے نے ساتھ ازہ میں تشویش کی لہر دھوڑا دی زلے بے خارباد کے کلچر علاہ میں واقع تحصیل دار دفتر کے روبروے ایک قاتون نے خود پر پیٹرول دال کر خود سوزی کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا ہریانہ کے گورنر کے طور پر بندارو دتاتریہ نے حلق لیا ہیدرباد سے تعلق اکنے والے دتاتریہ کو حال ہی میں موڈی حکومت نے گورنرز کے رد بدل کے حصے کے طور پر ہریانہ کی ذمہ داری سوپی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وارڈ سے پیغامات پر عدالت میں غور نہیں کیا جا سکتا عدالت نے فیصلہ دیا کہ توشل میڈیا پلات پر ہونے والی گھتگو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ایسے وارڈ سے پیغامات عدالت میں نہیں دکھائے جانے چاہیے ہندوستانی خلائی جانچ دارہ اسرونی ایک اہم سنگ میل میں گگن گیان مشن کے تحت انسانوں کو قلامیں بیجنے کے لیے چھوڑی جانے والی خلائی گاری کے تین مراحل کا پہلا تمہیں تجربہ مکمل کیا ہے کانگریز کے سابق صدر راہل گاندی نے ویکسنگ کی قلت بے روزگاری مہنگائی وغیرہ کی سلسلے میں وزیراعظم نے اندر موڈی پر ان کا نام لیے بغیر حملہ کرتے ہوئے میسٹر گاندی نے شائرانہ انداز میں ٹوئٹ کیا صدیوں کا بنایا پلوں میں مٹایا تیز جانتا ہے کون یہ کٹین دور لائیا نونسٹاپ ٹونٹی فائف میں اب اتنا ہی اب اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی